اس کے بارے میں کسی نے سوال کہ اگر کوئی والدہ صرف اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہو اس حالت نے بیٹی کو کیا کرنا چاہیے بیٹی کو اس حالت میں ہر وہ کام والدہ کے لیے کرنا چاہیے جو شریعت اس پر فرض کیا ہے آیت کیا ہے ضروری کیا ہے چاہے والدہ اس کو حق دے رہی ہو نہیں دے رہی ہو ایک حکمرہ ہے حاکم ہے جو مجھ پر چنا گیا ہے حکمرہ سے مراد جیسے کہ خلیفہ چنے جاتے تھے چنے لیا گیا ہے اگر وہ مجھ پر ظلم بھی کریں تو میں اس پر ظلم نہیں کروں گا میں اپنا کام کروں گا اس کو اپنا کام کریں گا روز خیامت وہ اللہ کو جانت مطلب میں بغاوت نہیں کروں اس کے خلاف ایک حاکم ہے اور میں اکیل آدمی جس کے خلاف ظلم ہوا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت نہیں چھڑوں گا میں برداشت کر لوں گا اس لئے کہ وہ حاکم ہے اور سب کے طرف سے پوائنٹڈ ہے ایک حاکم ہے ظلم کرنے سے بغاوت نہیں ہوتی میں سب رکلوں گا روز خیامت اس کی پکڑ ہوں گی تو والدہ آپ پہ ظلم کر رہی ہے کہ بیٹوں سے محبت کرتی بیٹی سے نہیں کرتی ہے وہ جواب دیں گی اللہ کو آپ اپنا کام کرتے جائے اس حالت میں اور اپنی چیز کرتے جائیے اور جب آپ ماں بنے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ آپ ظلم نہ کریں وہ کس سنس میں کہ ہمارے امی تو بیٹوں کرتے تھے میں بیٹوں کی کروں گے اسی بیٹیوں کی کروں گی آپ ظلم ہو جائیں گے تو آپ بھی اپنے بیٹوں کو کرنا اور بیٹیں دونوں کو برابر محبت دینا جن کو جتنا محبت دینے کا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ایک شخص تھے ان کا بیٹا آیا انہوں نے اس کو چونکر بٹھا لیا اس کے آدھ ان کی بیٹی آیا انہوں نے اس کو نہیں چونکر اللہ کا رسول فرمائے بچوں میں انصاف کیوں نہیں کیا کہ بیٹے کو تو بوسا لیا تنہوں اور بیٹی کو نہیں لیا ٹھیک ہے لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے بچوں سے محبت کرنا بچوں میں انصاف کرنا یہ بہت امپارڈن ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں اپنی لیکچرز میں نے کئی بار کہا کہ بیٹے کے پیداش پر اگر آپ نے پیڑے باٹے اور بیٹی کی پیداش پر جلیوی باٹی تو یہ بھی ظلم ہے ریزن مینگ کی پیڑا ایک مہنگا وہ پروڈکٹ ہے جبکہ جلیوی ایک سستہ پروڈکٹ ہاں ایسے جلیوی باٹوں جو وہ مغزیات والے جلیوی ہو کہ وہ پیڑے کو ٹکر دیتی ہو لیکن یہ نہیں ہلکی والی بیٹا ہوا تو جلیوی اور بیٹی ہوئی تو پھر وہ شرنی شرنی پھر ہلکی ہے کاسٹ وائز بھی ہلکی ہے اور وہ ایسا کوئی مشہور کھانا نہیں ہے کہ لوگ بلتے ہیں شرنی لا خوشی میں جلیوی لا خوشی میں خوشی میں بیڑا لا خوشی لیکن شرنی لا خوشی بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو لہذا ناخص کمزور والی مٹھائی ہے میں کہتا ہوں نہیں انصاف یہی ہے خوشی ایک جیسی ہو دونوں کی ٹھیک ہے تو بہرحال تو اس معاملے کو سمجھے آپ کی والدہ اپنے بیٹوں سے محبت کرتی بیٹیوں سے نہیں کرتی ہے آپ اپنا کام کرتے جائیے ان کے لئے جو ضروری ہے چاہے وہ آپ سے محبت کرے نہ کرے وہ اللہ کو جواب دیں گے ان کی نانسافی کا آپ ان کو دنیا پکڑ نہیں سکتے سمجھانا ہے اپیل کرنا ہے تو کر سکتے آپ لیکن ان کا مقام بڑا ہو چاہے دیکھیں بچوں سے غلطی کہاں ہوتی ہے والدین کو سزا دینے کے چکر میں جاتے ہیں والدین کو سزا نہیں دے سکتے ہیں ان لوگ چاہے وہ کتنی بھی غلطی پر یا تو بات منانا ہے ان سے یا تو بات سننا ہے ان کی ختم یا تو خاموشی اختیار کا نوہ شرک کرو میں نہیں کر سکتا ہوں اچھے سے ختم لیکن آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے وہ صرف سزا دینے کے چکر میں آتے ہیں بچپن میں سنتے بڑھونے کے بعد شادی ہو گئی اچھے گھر میں چلے گی لڑکی اور مالدار شہر مل گیا تو ماں کے پاس کبھی نہیں آتی ہے ماں کی کبھی بدت نہیں کرتی کیوں امی تم نے بھی تو ہمارے بچپن نے ہم پر محبت نہیں کی نہ جاؤ بھئیہ سے مانگو نہیں آپ کا جو کام ہے آپ کیجئے انہوں نے خطہ غلطی کی وہ اللہ کو جواب دیں گے آپ ان کے ذمہ دار نہیں یاد رکھیں تو لہٰذا ماں بیٹی سے محبت نہیں کرتی کم کرتی یا بیٹیوں سے محبت نہیں کرتی کم کرتی یا بیٹیوں میں ایک بیٹی سے نہیں کرتی دوسرے سے کرتی یا بیٹوں میں ایک بیٹی سے دوسرے سے وہ ان کا مسئلہ یاد رکھی آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنا اچھا سلوک اتنے سے لوگ جادی اور ساری رکھئے ان کا ظلم کا بدلہ وہ اللہ کو جواب دیں گے آپ کا آپ کو جواب دینا ہے اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ